اور اب ہمارے ساتھ اماد اقبال ہے جی گورمنٹ کالیج آف ٹکنالوجی سے تیار ہے دوست مائک چپ کر لیں سیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی موت کے ناپے ایک مہین پردہ ہے صدر علی وقار اور موت زندگی کی ایک حقیقت ہے میں ان الیقین کے درجے پر ہوں کہ زندگی اور موت ایک ساتھ اتم وجود میں آتے ہیں مگر منسلوں کی یہ جستجو وہ آبے حیات ہیں جو نہ خود ہی محتوم ہوتی ہے اور نہ ہی نوے انسان کو کبھی مرنے دیتی ہے صدر علی وقار دربارِ عزید سے آوازِ حق بلند ہوتی ہوئی ایڈوٹ اول کے دربار میں ویلیم ویلز کی صورت گونچی وہاں سر نیزے کی یقی پر نغمہ حریت سنا رہا تھا یہاں سر لندن کے پرش پر نصد کیا گیا صدر علی وقار دونوں کے منسل جدا سہی مگر منسلوں کی جستجو زندہ رہی یہ وہ حق کے علمبردار ہے جو یمامہ قادسیہ سے لے کر برد تک سب صدا لگاتے ہیں کہ منسلوں کی جستجو جفا پخشتی ہے صدر علی وقار یہ وہ حق کے علمبردار ہے جو سیاہ فامو کے شمع کی صورت ابراہم لنکن کی صورت جلی ابراہیم لنکن ابراہم لنکن کی صورت جلی نیلسن منڈیلا کی صورت جلی اور نیلسن منڈیلا کی صورت جلی اور پھر پڑائی مگر پھر بھی نہ پوچھی کیونکہ منسلوں کی جستجو مرنے نہیں دیتی یہ زندگی کی آخری ساتھیں موت کی نظر کرتے امیر المؤمنین یہ لوگ صدا لگاتے ہیں کہ زندگی بجھنے نہیں دیتی امروہ کے امروہی سے لے کر نیلسن منڈیلا اور ٹاات اندوری تک مڑ جاتے ہیں مگر پناوت نہیں کرتے کیونکہ لفظوں کی یہ صدا آج بھی زندہ ہے چاہے امی رفاق سنگھ کی بیٹی ہو عرشت شریف ہو یا ہندوستان کے گھروں سے نکلنے والے پاکستان کی طرف ہجرت کرتے یہ مسلمان ہو یوں یہ لوگوں نے صدا لگائی مگر پھر بھی نہ پوچھے صدرِ علی وقار یمامہ اور ہر دور کے ہر شخص نے یہی صدا لگائی کہ وحشت کے وحشت سے ڈرنے نہ دینا منزلوں کی جستجو کو کبھی مرنے نہ دینا منزلوں کی جستجو کو کبھی مرنے نہ دینا صدرِ علی وقار ہر دور میں سورے آر ٹائمز آب گنٹی کیوں نہیں بھائی دس سیکنڈ اوپر دی ہیں آپ نے پورا سال انتظار تھا مجھے تیس دن چھے ٹیلز بارہ کنتسٹنس کیش کپا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم جس نے جو کرنا تھا گری لاکھوں عوام کو دینے گا زنمہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور بھٹان رمضان لیگ بنے گی آپ کی تشا نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزاد بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر پول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں